سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے دو بہت بڑی خبریں اسلام آباد میں اس وقت ایک خبر تو یہ ہے کہ کیا پاکستان طریقہ انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے کیا ان دونوں کی بیچ میں کوئی باتچیت ہو رہی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان طریقہ انصاف سے کچھ درخواستیں کی گئی ہیں دوسری جانب سے کیا پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی باتچیت آگے بڑھ پائی ہے میں آپ کے سامنے ایک سیناریو اور سیچویشن رکھ دوں گا فیکٹس کے ساتھ آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت تک کیا بات چیت ہوئی اور وہ کس لیول پہ ہے نمبر ایک نمبر دو اسلام آباد میں دو خبریں بہت امپورٹنٹ چل رہی ہیں دو خبر بھی بہت بات کی ایک تو یہ والی ہے اور دوسری یہ ہے کہ حکومت ایک قانون سازی کرنا چاہتی ہے آئین کے اندر ایک تربیم کرنا چاہتی ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ اس کی مدد بھی کر رہی ہے ووٹ تمیم یہ ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے کچھ چیزوں کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا جائے ایک تو یہ کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو بڑھا دیا جائے تاکہ قادی فائدیسہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو سکے لیکن یہاں ایک معاملہ اور ہے اور وہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے دو اتحادی ہیں وہ بھی میری اطلاع کے مطابق قادی فائدیسہ صاحب کو پسند نہیں کرتے اور انہیں لگتا ہے کہ قادی فائدیسہ صاحب اب ایک برڈن ہے جتنی انہوں نے عدلیہ کی بدنامی کی ہے اس سے زیادہ اور ہوگی تو ہمیں یہ ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے اور قادی فائدیسہ صاحب کو اگر ایکسٹینشن دیتے بھی ہیں تو اس کا فائدہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کو ہوگا جبکہ قادی فائدیسہ صاحب ایک ایسی تلوار بن چکے ہیں جو نواز شریف کے علاوہ کسی کا بھی سر کاٹ سکتی ہے یعنی وہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں رہتے ہیں ان کی مٹھی میں رہتے ہیں ایسا دکھائی دیتا ہے یعنی انہوں نے آج تک جتنے بھی فیصلے دیے وہ زیادہ تک میاں صاحب کو فیور کرتے ہیں وہ فیصلے آپ اسی بھی ریپورٹر سے پوچھیں کسی بھی جنرلس سے پوچھیں یہ میں اپنے سے آپ کو بات نہیں کر رہا بے شمار جنرلسٹ رینجل سے آپ پوچھیں وہ کہیں گے کہ کازی صاحب کے فیصلے فیور کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو اور خلاف جاتے ہیں عمران گان صاحب کے لیکن نواز شریف صاحب کی کازی صاحب کے ساتھ جو حمایت ہے یا نواز شریف صاحب کا ان کے پر جو اعتماد ہے وہ بہت سارے جو نواز شریف صاحب کی اس حکومت کے حمایتی لوگ ہیں ان کو بھی کھٹکتا ہے ایون مجھے یہ کہا گیا کہ اب یہ فیصلہ پاور کوریڈورز میں ہو چکا ہے مجھے بتایا ایک دو دوستوں نے کہ منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہوں گے یا کازی صاحب کے علاوہ کوئی اور آپشن جو ہے جو آ رہی ہے اس پر اچھا دوسرا اس میں ایک اور بھی چیز ہے جس پر گھور کیا جا رہا ہے کہ کازی صاحب کے بعد دو ججز کو کم سے کم سکپ کر دیا جائے منصور علی شاہ صاحب کو اور جسٹس منی وقتر صاحب کو ریزن یہ ہے کہ حکومت اس طرح کے ججز کو لانا چاہتی ہے جو اگر کازی صاحب جیسے نہ بھی ہو تو پھر بھی حکومت کو فیور کرتے رہے کیونکہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک تنکوں کے گھر کے اندر رہتی ہے کسی وقت بھی ذرا سا چھٹکا آئے گا تو سب کچھ بھکر جائے گا کچھ بھی ان کے کابو میں نہیں رہے گا ان کے پاس جتنی بھی سیٹے ہیں ان میں سے 70% سیٹے وہ ہیں جو انہوں نے دھاندلی کے ساتھ چھینی ہوئی ہے اور یہ معاملہ ٹربیورنلز کے اندر چل رہے ہیں فافن کی ریپورٹ بھی آ چکی ہے اس سے پہلے آپ کو پتن کی ریپورٹ آپ نے پڑی اب جب فافن کی ریپورٹ آئی اس نے الیکشن کمیشن کے اور 2024 کے الیکشن کا پورا چٹا کٹا کھول کر رکھ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑے پیمانے پر چیلنج کی ہوئی ہیں سیٹے سبائی اسمبلیوں کی بھی اور قومی اسمبلی کی بھی اب ان نشستوں کے اوپر جیسے ہی صحیح مانوں میں الیکشن ٹربیورنلز اپنا کام شروع کرے گے تو یہ سیٹے فارغ ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ سیٹے ملے گی پاکستان تحریک انصاف کو اب اگر قادی صاحب ہیں تب تک یہ معاملہ دبا ہوا ہے قادی صاحب نہیں ہے تو یہ معاملہ نہیں دب سکتا اب قادی صاحب جیسا دوسرا جج کون ہوگا یہ باتیں اسلام آباد کے مختلف حلقوں کے اندر ہو رہی ہیں چند صاحب یونس کی نشانت نہیں بھی کی ہے باخبر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہ کچھ اس طرح کا بندوبست کیا جائے کہ تحریک انصاف کو جو سیٹے واپس ملنی ہیں وہ انہیں نہ ملیں اور حکومت جو ہے وہ کم سے کم چلا ہی جا سکے ایسا کوئی بندوبست کیا جائے کوئی رستہ ایسا نکالا جائے بارد اس پر کام ہو رہا ہے لیکن دو تھائی ایک صریعت کے لیے ان کو ووٹ پورے کرنے ہوگے کیا ووٹ پورے ہو سکتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ابھی تک اس پہ عمل درامت نہیں ہوا اور عمل درامت کے لیے ضروری ہے کہ بھوکا دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اور انہوں نے موقع لے کر جا کر اپنے کاغذہ جمع بھی کروا دی ہے انہوں نے بیانے حل پی دے دی ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں اچھے بات تحریک انصاف سمجھا جائے لیکن الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی نہیں کر رہا الیکشن کمیشن کے بعد 6 تاریخ تک کا 6 اگست تک کا ٹائم تھا اور آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 24 اگست ہے یعنی الیکشن کمیشن نے 18 دن اوپر لگا دیئے لبکتین افتے ہونے والے ہیں ڈیڈ لائن گزرے ہوئے بھی اس کے اوپر تو توہین ادالت ہونی چاہیے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان سپریم کورٹ اور پاکستان کے فل کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں کر رہا بلکہ اپیل کے اندر جا رہا ہے ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اور وہ پہلے ہی اپیل کے اندر جا رہے ہیں لہذا ان کو فیصلے کے اوپر عمل درامت کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا کوئی پرابلم ہوگی تو آپ ہمیں بتائیں گے ہم آپ کو گائیڈ لائن بھی فراہم کر دیں گے اچھا یہ تو ہو گیا حکومت کیا سوچ رہی ہے اور وہ کیا کرنا چاہتی ہے کہ کسی طرح نمبر پورے کیے جائے اور دو تھائی اکثریت کے ذریعے سے آئین میں ترمیم کر دی جائے اب پاکستان تحریک انصاف کے بندوں کو دبایا جا رہا ہے زور لگایا جا رہا ہے بازو مرودا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے ان کے ووٹ ہمیں مل جائے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی کہانی ڈالی جا رہی ہے باقی لوگوں کے ساتھ بھی کہ کچھ کر کے اپنے ووٹ پورے کریں اور ووٹ پورے کرنے کے بعد آئین ہی ترمیم کر دیں اب ایک چیز اور ہے وہ یہ ہے جو دوسری چیز ہے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات تو میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں تو جو پاکستان تحریک انصاف کی تیاری تھی لانگ مارچ کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا اور جا کے اپنا جلسہ کرے گا اور واپس آ جائے گا خیبر بکتونخواہ سے پجاب میں بہت رکافٹیں ڈالی گئی راول پنڈی اسلام آباد کے اندر میری جو پکی انفرمیشن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ خیبر بکتونخواہ سے لگ بگ پانچ ہزار کے قریب ورکرز پہلے ہی اسلام آباد اور راول پنڈی کے مختلف علاقوں میں موجود تھے اور ان کو بقاعدہ پلاننگ کے ساتھ بھیجا گیا تھا تاکہ وہ وہاں پہ موجود رہے اپنے اپنے رشتہ داروں کے جاننے والوں کے گھروں میں ہوتے تاکہ اسلام آباد اور راول پنڈی کی اندر جب وہاں کے لوگ نکلیں تو یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ملیں اور جلسہ گاہ کی طرف جائیں رکافٹیں ہٹائیں مدد کریں اور دوسرا جو خیبر بکتونخواہ کی حکومت لے کر آ رہی تھی تو وہاں جو گورنمنٹ کے سورسز انہوں نے بتایا کہ علیہ مینگنڈپور کی تیاری میں جو چیزیں تھیں جو مچینری تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور دوسرا جو علیہ مینگنڈپور پیسے بانڈ رہے تھے نا یہ پانچ پانچ نظر پہ آ یہ ان مشینریز کے جتنی مشینیں تھیں وہاں پہ ان کے ڈرائیورز ہیلپرز اور اس کے علاوہ جو لوگ کھانے کا بندوبست کر رہے تھے جنہوں نے ٹینٹس کا اور باقی چیزوں کا بندوبست کیا ہوا تھا سوابی میں کیونکہ سوابی میں کچھ لوگ جلدی پہنچتے کچھ دیر سے پہنچتے انہوں نے وہاں ہی کٹھے ہونا تھا تو وہاں پہ بچا ساٹھ ازار بندے کا کھانے کا بندوبست بھی کیا گیا تھا کہ جو لوگ خود کھانا نہ کھا کے ہیں یا لے کر نہ آئے دور درہ دلاغوں سے ہیں ان کو یہاں پہ کھانا بھی کھلایا جائے تو وہاں پہ جو مشینری کا بندوبست کیا گیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ بڑے credible source نے مجھے خود information دی ہے 20 fire brigade کی گاڑیاں رکھی گئی تھی تو یہ چیزیں اور کچھ ambulances وغیرہ بھی تھی emergency کا سامان تو یہ چیزیں لے کر خیبر پکتونکا کی عمت نے بندوبست کر رکھا تھا ان کی پاکستان تیریک انصاف کے لوگوں نے اور وہ اس مشینری کے زیادہ بھی private contractors کی بھی شمار مشینیں ہوتی ہیں تو انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا کہ یہ مشینیں ہمارے ساتھ جائیں گی اب اتنی بڑی اتنی heavy machinery کی موجودگی میں آپ پھر رستہ نہیں روک سکتے اور یہ پہلے بھی کبھی نہیں روک سکے عمران صاحب کے بعد میں چار مشینیں بھی نہیں ہو دی تھی ٹوٹل میں را کے وہ پھر بھی پہنچ جاتے تھے اسلام آباد تو اتنی heavy machinery میں تو رستہ روکنا ممکن ہی نہیں تھا یہ ناممکن تھا اور پانچ ازلا جو ہیں ان کے لوگوں نے اپنا الگ الگ بندوبست بھی کیا ہوا تھا جو بڑے ازلا ہے خیبر پکتونکا کا انہیں کہا گیا تھا کہ آپ اپنے ساتھ پوری اپنی machinery اور بندوبست لے کر آئیں گے تو اس قسم کی اور بھی چیزیں کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کچھ چیزیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن پھر بھی اچھا خاصا تکڑا بندوبست پاکستان طریقہ انصاف نے کیا ہوا تھا کہ اگر انہیں نوکا گیا تو وہ پہنچے اسلام آباد اس کے بعد ہوا گیا اسلام آباد پاکستان طریقہ انصاف نے پہنچ جانا تھا یہ بات کا آئیڈیا حکومت کو بھی ہو گیا تھا حکومت نے پہلے رابطہ کیا خبر پختون خان کی حکومت سے اور انہوں نے صاف انکار کر دیا رسپانڈ ہی نہیں کیا اس کے بعد جو رابطہ ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانت سے ہوا اور یہ رابطہ علیہمین گھنڈاپور صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا اور کچھ کانفرنس کالز بھی ہوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈریکٹ کالز کے علاوہ کچھ کانفرنس کالز بھی ہوئی اور کچھ ایسے لوگوں کو جو علیہمین گھنڈاپور کے قریب ہیں یا ان کے دوستیں جاننے والے ہیں ان کو بھی رابطہ کیا گیا اور انہوں نے بھی پیغامات پہنچائے تو اس پیغام رسانی کا سلسلہ جو ہے یہ چل رہا تھا 21 تاریخ کو یعنی جلسے سے ایک دن پہلے یہ چل رہا تھا رات گئے ہاتھ کھڑے کر دیا علیہمین گھنڈاپور صاحب نے کہا میرے بس میں ہی کچھ نہیں ہے میں یہ کریں نہیں سکتا اور اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے جلسہ کسی صورت منصوب نہیں ہوگا ہم لوگ آ رہے ہیں اسلام آباد اور ہم وہاں کر جلسہ کریں گے اچھا اس میں یاد کیے گا کہ علیہمین گھنڈاپور صاحب کی گورنمنٹ کو تریٹ بھی کیا گیا انہوں نے کہا گیا کہ نو میں یاد ہے آپ کو یہ اس طرح کا سینیریو بن جائے گا آپ کے لئے اور آپ کے لئے اسی بد بن جائے گی انہوں نے کہا جی ہمیں تو آرڈر دیا عمران خان نے ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہمائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا دیگرہ کار بھی اختیار کیا گیا ٹھیک ہے آپ سمجھ جائے بات کو وہاں پہ مذہبی جماتے ہیں ان کیا کیا گیا آپ کے خاتے نہ پڑ دیا تو اس قسم کی باتیں ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بڑی عالی سطح کی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے یہ رابطے کیے تھے میں نمبر ون کی بات نہیں کر رہا ان کے لیچے تو اس کے بعد جو ہے جب علی امین گنڈپور نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تو پھر یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب سے کون ملنا چاہتا ہے آپ آ جائیں آپ ملیں تو علی امین گنڈپور کو یہ مشورہ دیا گیا اور انہوں نے خود بھی انکار کیا کہ میں ابھی خیبر پختون خواہ کو نہیں چھوڑ رہا میں جلوس کے ساتھ یہ آوں گا کیونکہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ علی امین گنڈپور ادھر جاتے ہیں ادھر کوئی نئی سیچویشن ہو جاتی ہے تو پھر یہاں سے لیڈ کون کرے گا حالانکہ ایسا ممکن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی خدشات موجود تھے تو عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کا جو ہے وہ آفر دیا گیا اور اس آفر کے بعد یعنی پہلے یہ کہا گیا اس ٹیوریشمنٹ کی جانت سے کہ چیئرمن صاحب کی ملاقات کروانے سے جو آپ کی پارٹی کے چیئرمن ہے چیئرمن صاحب آ گیا وہ ہے جی بریستر گور صاحب تو اس پہ پاکستان طریقین صاحب نے مشاورت کی اور گھنڈاپور صاحب کی طرف سے یہ پیغام گیا کہ جناب نہیں آپ آزم سواتی صاحب کو ملوا دیں اس پہ جو ہے وہ دوسری طرف سے پریشانی شروع ہو گئی لیکن پھر یہ فالی طور پہ وہاں سے جواب آ گیا کہ ٹھیک ہے جی آزم سواتی صاحب کو ملوا دیں گے انہیں بھیجوا دیں تو آزم سواتی صاحب جو ہے وہ ان کا بندوبست کیا گیا اور صبح سات بجے یہ لوگ اڈیالا جیل کے باہر پہنچ گئے اب اس بیچ میں عمران خان کے ساتھ کیا انگیجمنٹ ہوئی یا کسی نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی پہلے بات کی یا ان کو کوئی انفرمیشن پہنچائی گئی یہ ابھی تک کہانی تو ہے اس کا یہ والا پہلو ابھی تک خالی ہے بہت سارے دوگر یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ رات گئے عمران خان صاحب کی منت ترلہ کیا گیا یا انہیں منانے کی کوشش کی گئی لیکن پکی خبر ابھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آٹ آف دا وے جا کے صبح سات بجے جیل کا دروازہ کھول دیا گیا جو نورمالی کبھی نہیں کھلتا اب یہ ایک بڑی مجبوری تھی اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومت کی اور یہ کمزوری تھی ان کی جنہوں نے شو کی کہ پاکستان تحریک انصاب اتنی طاقت کے ساتھ آ رہی ہے کہ اس کو روکنا ممکن نہیں ہے اگر اس کو روکنا تو کھولو جیل کے دروازے جس کو عمران خان ملنا چاہتا اس کو ملواؤ اور جس کو یہ کہہ رہے اس کو ملواؤ آزم سواتی صاحب کو اس سے پہلے کبھی نہیں ملوائیا گیا پھر عمران خان صاحب سے آزم سواتی صاحب کی ملاقات کروائی گئی آزم سواتی نے یعنی جن لوگوں کی آزم سواتی صاحب سے بات ہوئی ہے میں نے ساری انفرمیشن لینے کی کوشش کی ہے تو انہیں بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے یا عمران خان صاحب نے ان سے تذکرہ نہیں کیا کہ عمران خان صاحب سے پہلے کوئی بات چیت کسی کی ہوئی ہے یا نہیں صحافیوں کو بھی عمران خان صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا لیکن انہوں نے ان کی پوری بات سنی انہوں نے پورا سنیریو عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دیا کہ جناب اسلام آباد میں دو دن پہلے یہ ہوئے اور اب اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ اسلام آباد میں علماء اور ان کے فالوارز پہنچے ہوئے تو سچویشن جو ہے وہ ٹرگر ہو سکتی ہے اور ہماری تیاری یہ ہے یہ بھی رہا ہے کہ ہماری تیاری پوری ہے علیہ مینگنڈا پور صاحب اور ان کا پوری خیبر پکتنگا کی امت ان کے ودرہ ان کے لوگ اور بہت بڑی تعداد میں پشتون ایون پنجاب کے اندر بھی جگڑا لگا ہوا ہے لوگ گرفتاریاں دے رہے ہیں لیکن لوگ جلسے کے اندر پہنچ جائیں گے کافلے نکلے ہوئے رسنے میں پٹرول خرج کر دیا لوگوں نے آ رہے ہیں سارا سنیریو عمران خان صاحب کے سامنے رکھا گیا دو بہت اہم ٹاپ کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں دو بڑے ٹاپ کے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہے اور کوئی چھوٹے مڈے لیول پر نہیں ہے اچھے بڑے اور تگڑے لیول کا پر رابطہ ہے اور کوشش نے کی جاری ہے کہ کوئی ٹی او آرز بن جائیں جن کے نتیجے میں معاملہ آگے بڑھ سکے اور اس کا ریزن جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے میری انفرمیشن کے مطابق کیونکہ وہ سارے اپنا اپنا گیس کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیوں شروع ہوا تو جب میں نے یہ سوال رکھا اپنے سورس کے سامنے دونوں نے کہا جی دیکھیں ایکانوی نہیں چل رہی اور اس وقت حالات بہت برے ہو چکے ہیں آئی ایم ایف بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پیسوں کا بندبس کرنا پڑے گا اور یہ مختلف ملکوں کے پاس جا رہے ہیں لوکل بینکوں کے پاس جو دوسرے ملکوں کے ہیں غیر ملکی بینکوں کے پاس جا رہے ہیں کرزہ مانگنے کے لیے ان کو چار ارب ڈالر کا کرزہ بھی چاہیے پھر اگر ایم ایف بھی ان کو پیسہ دیتی ہے تو وہ پیسہ یہ کیسے استعمال کرتے ہیں وہ بھی تہہ آئی ایم ایف نہیں کرنا ہے تو ایکانوی کو بہت بڑا ڈپ لگ گیا ہے پاکستانی پاکستان چھوڑ کر جارے ہیں مایوسی ختم ہی نہیں ہو پا رہی سچویشن اتنی بری ہے کہ پورے نظام کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں حکومت شو آف کر رہی ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا کر دیں گے دو مہینے بعد حالات بہت اچھی ہو جائیں گے یہ باتیں وہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں تو ان کا یہ گیس ہے کہ کیونکہ یہ ایکانوی نہیں چل پائی کیونکہ ملک کے حالات بہتر نہیں ہوئے لہٰذا اب اسٹیبلشمنٹ ایک دو قدم پیچھے ہٹی ہے اور وہ اب مذاکرات کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے دو لوگ ہیں اور یہ بڑے ہی انیشیل سٹیج کے اوپر ہیں بہت ہی شروع کی سٹیج کے اوپر ہیں میں نے اپنے سور سے پوچھا جی آپ کی جانب سے ڈیمینڈ کیا ہے اور نے کہا جی ہمیں کوئی بات کی سمجھ نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ عمران خان کو رہائی میں جائے عمران خان صاحب ہی تیہ کریں گے کہ انہوں نے کیا بات کرنی اور کیا بات نہیں کرنی اور عمران خان صاحب کوئی ڈیل کرنا بھی نہیں چاہتے وہ تو منڈیٹ کی بات کریں گے مینڈیٹ واپس ملے جائے اور عمران خان صاحب کہہ لے کہ معاملات عدالت کو حل کرنے دیے جائے اسٹیبلشمنٹ مداخلت بند کریں اور جالی کیسی لوگوں کے اوپر وہ ختم کیے جائے وہ تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں عمران خان صاحب تو انہی کے مطالبات ہیں جو ہم سامنے رکھیں گے جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی اب یہ بالکل انیشیل سٹیج پہ ہے لیکن حکومت کی گبرارت شروع ہو گئی ہے اور حکومت کو اس بات کی سمجھ آگئی ہے شہباشری صاحب کی زبان آپ دیکھ رہے ہیں اور قاضی فائدیسہ صاحب جو ایک بہت بڑی سپورٹ کے طور پر دیکھے جارتے ہیں نوازری صاحب کی جس تمزور پوزیشن میں وہ گنشتہ چند دلوں میں نظر آئے اس کے بعد ان سے بھی امیدیں اس طریقے سے وابستہ اب نہیں ہیں ان کے لئے بھی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے دوسرا ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی تیار کیا جا رہا ہے پہلے کیونکہ خلاف ریفرنسز دائے ہو چکے ہیں اتنے متنادے ہونے کے بعد کیا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ کنٹینیو کر سکیں گے ایکسٹینشن لیں گے یا ایکسٹینشن کے ساتھ وہ چل پڑیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب فی الحال جو لوگ چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملے ان کے پاس بھی نہیں ہے دوسری جاری بھی عمران خان صاحب جیل میں اتنے ریلیکس ہیں ان کو اب جلدی نہیں ہے یعنی ایک کیس رہ گیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر وہ یہ چاہتے ہیں اس لیے بھی مجھے سزا دے دیں میں جلا جوں گا ہائی کورٹ جا گے وہاں سے فارغ ہو جائے گا تو نظام اپنے سارے کیسوں سمیت عمران خان صاحب سے ہار گیا ہے فرض کریں عمران خان صاحب جلسے جلوس روک دیتے ہیں تو کیا ان کی مقبویت کام ہو جائے گی نہیں ہوگی وہ بڑے آرام سے اپنے کیسز لڑکی بھی باہر آ سکتے لیکن پبلک کو موٹیویٹ کرنا انہیں باہر نکالنا وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کو انصاف ملنے کا سلسلہ رکھے نہ یہ تاثر پاکستان جیسے ملکوں میں بنانا پڑتا ہے کہ لوگوں کی بھی یہ خواہش ہے اور پاکستانی جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوگے اپنے اداروں کے اگر اداریں ٹھیک فیصلہ کریں گے تو بارال عمران خان صاحب کے لیے بڑی زوردار کمپین کی جا رہی ہے اس وقت یورپ میں برطانیہ میں کیونکہ وہ چانسلر بننے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کمپین شروع کر دی گئی ہے اوورسیز پاکستانی فورس زور لگا رہے ہیں برطانیوی پارلیمنٹیڈینز نے ان کو ایک بیترین اور سب سے امدہ کینڈی ریٹ قرار دے دیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کتنے بڑے مارجن سے جیتتے ہیں اور کیا جیت پاتے ہیں اور جیتتے ہیں تو اس کے اثرات پاکستان پر کیا ہوتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ارزوان صاحب جو غائب ہو گئے تھے ارطالی دن پہلے جبری طور پر گمشتہ کیے گئے تھے وہ واپس آگئے ہیں کوئی دو کارکن اور بھی واپس آگئے ہیں لیکن عظر مشوانی کے بھائی ابھی تک واپس نہیں آئے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی واپس آ جائیں گے ایک اور ناظرین بڑی اہم چیز ہے کہ عمران خان صاحب اس ٹینشن والے ماحول میں جب حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے جب اداروں کا سانس پھول گیا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے تجربات خراب ہو رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کتنے ریلیکس ہیں کہ ان کی جانب سے عدالت کے اندر ایک درخواست آئی ہے کہ جناب مجھے ورزش کرنے کے لیے ڈمبل فرام کیے جائیں اب آپ اندازہ کر لیجئے یہ ہے عمران خان کہ وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جتنا عرصہ میں اندر ہوں یہ دمبل تو کوئی آدمی مانگتا ہے جس کو بتاؤ کہ ابھی میں اندر ہوں موسم جو ہے وہ بدل رہا ہے تھوڑی سردی آرہی ہے تو اب دمبل شمبل لگائے جا سکتے ہیں اپنی فٹنس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے زیادہ تو عمران خان صاحب نے دمبل مگوالی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بائر آنے کے لیے اسی طرح یہ سارا معاملہ وائنڈ اپ ہو کیا یہ سسٹم عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں میں لے جا کر ایک نئے طریقے سے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہے گا کیونکہ اس سے پہلے یہ نظام بری طرح شکست کھا چکا ہے اور بار بار عمران خان صاحب سے ہارا ہے ایک چیز چھوٹی سی عاری مقبول جان صاحب کے بر میں بتاؤں کہ جو ان کے اوپر سب سے بڑا ہے لیشن تھا وہ یہ تھا کہ قادی صاحب کے فیصلے کے اوپر انہوں نے تنقید کی جس سے جو ہے وہ انتشار ہو سکتا ہے تو قادی صاحب نے اپنے فیصلے کو خود غیر آئینی قرار دے دیا غلط قرار دے دیا اور اس فیصلے کے اوپر قادی صاحب نے خود مہر لگا دی کہ اوریا صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے تو اب اوریا صاحب کیوں اندر ہے سوال یہ ہے تو اوریا مقبول جان صاحب کو فاری طور پر رہا کرنا چاہیے اور یہ مقبول جان صاحب کے بارے میں کالا ایک تفیلی ویڈیو بناؤں گا چیزیں بتاؤں گا ان کا کیس کیا ہے